ارچنا اور مانف کے پویتر اور پیار بھرے رشتے کی کہانی تھی سیریل پویتر رشتہ جو ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں اور آگے چل کر شادی بھی کرتے ہیں پر شادی کے بعد ان دونوں کے جیون میں بہت سی پریشانی آتی ہیں جس کا وہ دونوں ساتھ میں سامنا کر ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں اور اسی پیاری سی کہانی کو اور بھی پیارا بنایا تھا اس شو کے کلاکاروں نے جنہوں نے اپنے کرداروں میں پھروکر اس شو کی کہانی کو درشکوں کے سامنے ایک دم ریال بنا دیا لیکن دوستو آپ اس شو کے ان سبھی کلاکاروں کے بارے میں تو سب جانتے ہیں پر کہ آپ ان کے ریال لائف پارٹنر کے بارے میں جانتے ہیں جو ان سے بہت پیار کرتے ہیں اور ان کا بہت خیال رکھتے ہیں اس لیے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو اس شو میں کام کرنے والے کچھ کلاکار ان کے ریال لائف پارٹنر سے روح برو کروائیں گے پھر آئیے جانتے ہیں کون سے ہیں وہ کلاکار اور ان کے ریال لائف پارٹنر نمبر ون آشانے گی پوروی دیشمک کا کردار اپنے تری آشانے گی نے ربھائی آج جو ارچنا کی بیٹی کا کردار تھا جسے انہوں نے بکھو بھی پردے پر پیش کیا لیکن اگر بات کریں ان کے ریال لائف پارٹنر کی تو آپ کو بتا دیں انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے پر یہ ان دنوں کسی کو ڈیٹ کر رہی ہیں انہی کو یہ ان دنوں ڈیٹ کر رہی ہیں پر آپ کو بتا دیں کہ ان کے ساتھ لف ریلیشن میں آنے سے پہلے یہ ایکٹر رتوک دھنجانی کے ساتھ آٹھ سالوں تک لف اور لیوین ریلیشنشپ میں رہی پر باوجود اس کے دونوں کسی وجہ سے الگ ہو گئے نمبر ٹو اوشا نارڈ کرنی اس شو میں اوشا نارڈ کرنی نے ساویتہ دیشموخ کا کردار نے پھایا جو کی مانف کی کھڑوس ماں کا کردار تھا جسے پرفیکشن کے ساتھ پردے پر اتار کر یہ اب گھرے لونام بن گئیں لیکن اگر بات کر ان کے ریال لائف پارٹنر کی تو ان کے پتی کا نام ہے آن نارڈ کرنی جن کی کیبل ایک ہی تصویر انٹرنیٹ پر ہے آپ کو بتا دیں ان سے انہوں نے کافی سالوں پہلے آرینچ میریج کی اور آج بھی دونوں ایک بیٹے کے پیرنٹس بنے ہوئے ہیں نمبر ٹھری ہیتہ انتیج وانی سوشان سنگھ راجپود کے بعد ارچنا کے پتی مانف کا کردار نبھایا تھا ہیتہ انتیج وانی نے اور انہوں نے اس کردار کو بخوبی پردے پر پیش کیا لیکن دوستوں اگر بات کریں ان کے ریال لائف پارٹنر کی تو بتا دیں ان کی پارٹنر کا نام ہے گوری پردھان جن سے انہوں نے سال دوہزار چار میں شادی کی تھی اور آج بھی دونوں ساتھ ہیں وہیں اب دونوں دو بیٹوں کے پیرنٹس بن چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ان کی پتنی بھی ایک ٹی وی ایکٹرس ہیں جنہوں نے کوٹمب اور ٹو آشکی جیسے ٹی وی شوز میں کام کیا نمبر فورڈ انکیتالو کھنڈے شو کی مکھیہ بھی نیتری ارچنا کا کردار نبھایا تھا انکیتالو کھنڈے نے جو مانف کی پتنی کا کردار تھا لیکن اگر بات کریں ان کے ریال لائف پتی کی تو آپ کو بتا دیں انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے پر یہ کسی کو ڈیٹ کر رہی ہیں جن کا نام ہے وکی جائن اور جلد ہی ان سے شادی بھی کرنے والی ہیں آپ کو بتا دیں ان کی وائفرنڈ ویلاسپور کے ایک بزنس مین ہے اور اپنی بزنس کے اکیلے مالک ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں وکی سے پہلے یہ ابنیتہ سوشان سنگاچپود کو ڈیٹ کر چکی ہیں پر ان کے ساتھ ان کا رشتہ زیادہ نہیں چلا ارچنا کی بہن ورشا کی بھومی کا نبھائی تھی پریا مراتے نے جو سیدھے سادے اور صاف دل کی لڑکی کا کردار تھا جسے نبھا کر یہ گھریل انام بن گئیں لیکن اگر بات کریں ان کے ریال لائف پارٹنر کی تو آپ کو بتا دیں کہ ان کے پارٹنر کا نام ہے شانت نوم ہوگے جن سے انہوں نے سال دوہزار بارہ میں لف میریج کی اور آج اس شادی کے آٹھ سال ہو گئے ہیں اور دونوں خوشحال جیون جی رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ان کے پتی پیشوں سے ایکٹر ہیں جو مراتے ٹی وی شوز اور فلموں میں کام کرتے ہیں تو دوستوں آپ کو ان سبھی کلاکاروں میں سے کس کلاکار کے ان کے ریال لائف پارٹنر کے ساتھ جوڑی سب سے زیادہ پسند آئی آپ ہمیں ان کا نام کومن باکس میں کومن کر کے ضرور بتائیں ساتھی ٹی وی انڈسٹری سے جوڑی ایسی انٹرسٹنگ خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں